السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں بہت ہی اہم اور ضروری باتیں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں میں کوئی بیان نہیں کرتا آپ لوگوں سے بلکہ میرے کچھ دل کی باتیں ہوتی ہیں وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کچھ باتیں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ان کو سمجھو وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں اگر آپ اسلام کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھو گے تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اسلام کو اور مسلمانوں کو غیروں سے اتنا نقصان نہیں پہنچا ہے جتنا اپنوں سے نقصان پہنچا ہے ہماری ہی صفوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غیروں سے کہی زیادہ ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں آپ لوگوں کو پتا ہے یا نہیں پتا ہے تو میں بتا دوں کہ جلے سر میں تبلیغی جماعت کا کئی ذلوں کا اجتماع ہونے جا رہا تھا اس میں تقریباً دس ہزار لوگ الگ الگ زلوں سے شامل ہونے والے تھے پوری تیاری پروگرام کی ہو گئی ٹینٹ وغیرہ کا جو ٹھیکہ تھا وہ بھی ٹھیکہ دار کو دے دیا گیا اور پورا پروگرام ایک دم سیٹ ہو گیا مقاعدہ پرمیشن کے ساتھ ایسا نہیں کہ بغیر پرمیشن کے جتنے بھی ڈاکومنٹس کے کام تھے وہ کمپلیٹ ہوئے پرمیشن لی گئی اور پرمیشن لینے کے بعد یہ پروگرام دو دن کا تھا شاید یا تین دن کا تھا دو دن کا تھا غالباً اب یہ پروگرام شروع بھی ہو گیا تھوڑا بہت شروع ہوا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ فوراً پریشاسن پہنچ جاتا ہے اور بولتا ہے کہ نہیں نہیں یہ پروگرام نہیں ہوگا یہ پروگرام کی جو پرمیشن تھی وہ کینسل کر دی گئی ہے اس پروگرام کو فوراً ختم کیا جائے بہرحال وہ پروگرام ختم کر دیا گیا اور اس کے بعد لوگ اپنے اپنے علاقوں میں روانہ ہو گئے چونکہ ہمارے دادا فروز آباد کی جو تبلیغی جماعت ہے اس کے بڑے ذمہ داروں سے تعلق رکھتے ہیں تو دادا مجھے کل نظر آئے تو بڑے مایوس میں نے پوچھا دادا کیا ہوا تو انہوں نے میرے سامنے یہ سب پوچھ رکھا کہ وہ پروگرام منصوب کر دیا گیا کینسل ہو گیا تو میں نے چونکہ میں دادا سے یہ ساری چیزیں ڈسکس کر چکا تھا کہ پرمیشن وغیرہ سب وہ کیا ہونا چاہیے تو وہ سب کام پورے تھے پھر میں نے پوچھا دادا کیا وجہ رہی تو دادا نے بس ایک جملہ کہا وہ جملہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں میرے محترم دادا نے کہا کہ بیٹا بس آپ ایسے سمجھ لو کہ اپنوں سے ہی نقصان پہنچا ہے جب جب نقصان پہنچا ہے جو لوگ اس پہ روک لگانے کے لیے پرشاسن کی طرف سے آئے تھے وہ یہی بات بول رہے تھے کہ اس کو بند کرو اور کینسل ہو گئی آپ کی پرمیشن تو ہم نے پوچھا بھی کہ آخر یہ کینسل کرا کیوں ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ ہی لوگوں کے لوگ ہیں آپ ہی لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو آپ ہی کے خلاف ہیں تو جب آپ لوگوں میں ہی ایکہ نہیں ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں یہ ان کے جملے تھے کہ جب آپ لوگوں میں ہی ایکہ نہیں ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں آپ ہی لوگوں میں سے کچھ لوگ اس پرمیشن کو کینسل کرا کر آئے ہیں بہت تکلیف ہوئی اسی لئے میں نے شروع میں کہا کہ مسلمانوں کو اور اسلام کو غیروں سے اتنی تکلیفیں اتنی مسئیبتیں نہیں پہنچی ہیں جتنی اپنوں سے پہنچی ہیں ایک بات یاد رکھئے گا کہ تبلیغی جماعت کو نقصان پہنچانے والے خود ہی نقصان میں چلے جاتے ہیں تبلیغی جماعت کے خلاف پلاننگ کرنے والے خود ہی اپنی پلاننگوں میں پھس جاتے ہیں اور یہ پوری دنیا لاکڈاؤن کے ٹائم میں دیکھ چکی ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہم مسلمانوں کی صفوں میں ہی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں پچھلی سال اور اس سے پچھلی سال جب ہمارا کمل کا پروگرام ہر سردی میں ہم کمل تقسیمی پروگرام کی شروعات کرتے ہیں اور پوری سردی لوگوں کو کمل باٹتے ہیں الحمدللہ لاکھوں روپے کے کمل آپ لوگوں کے ساتھ مل کر ہم غریبوں تک محتاجوں تک پہنچاتے ہیں اور اس کی کچھ ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتی بھی ہیں آپ لوگ دیکھتے بھی ہیں آپ لوگوں کو پتے کہ کمل تقسیمی پروگرام میں ہم پرشاسن کو اپنے ساتھ کیوں لیتے ہیں آپ کو نظر آتا ہوگا کہ بارڈی گارڈز بھی ہیں گارڈ بھی ہیں پولیس والے بھی ہیں اور بھی پورا فورس بھی ہے پرشاسن کو ساتھ لے کے یہ پروگرام کیوں کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہماری ہی صفوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں اے ایم قاسمی کو نقصان پہنچے ان کا یہ پروگرام ہے ان کا یہ پروگرام کامیاب نہیں ہونا چاہیے کسی نے کہا کہ جالی ٹوکن ہم بنوائیں گے اور وہ باٹیں گے پھر دیکھیں گے یہ کتنے کمل باٹتے ہیں کسی نے کہا کہ یہ گلی جام کیسے کر دیتے ہیں ہم دیکھیں گے یہ گلی جام کیسے ہوتی ہے کسی نے کہا اتنی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے ہم اس میں کبھی کوئی شوشہ چھوڑیں گے میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں ہمارے ہی لوگوں کے بیچ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہماری مخبریاں کرتے ہیں ہمارے خلاف پلاننگ کرتے ہیں ہمارے خلاف ثبوت جمع کر کے ہمارے خلاف کارروائیاں کروانے تک پہنچ جاتے ہیں میر جعفر اور میر صادق جیسے لوگ ہمیشہ سے ہیں اللہ تعالیٰ ہی ان کو نپٹے گا تو تبلیغی جماعت کے جو یہ دشمن ہے نا کوئی اور نہیں ہے ہمیں لوگوں کے بیچ میں میں بس آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو آپ چاہیں بریلوی ہو چاہیں دیوبندی ہو چاہیں آپ اہلِ حدیث ہو چاہیں آپ شیعہ ہو چاہیں آپ سلنی ہو لیکن اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہو تو آپ یہ دیکھو کہ آپ بھی اسی پیغمبر سے محبت رکھتے ہو یہ بھی اسی پیغمبر سے محبت رکھتا ہے یہ بھی خانِ کعبہ کو مانتا ہے یہ بھی قرآن کو پڑھتا ہے وہ بھی قرآن کو پڑھتا ہے یاد رکھو میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں ہمارے بیچ چاہیں جتنے اختلافات ہوں لیکن ہمیں ایک جان بن کے رہنا پڑے گا ایک واقعہ جو بچوں کو سکھایا جاتا ہے وہ واقعہ بھی ہمارے سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک کسان تھا اس کے تین چار لڑکے تھے لڑکے آپس میں لڑتے رہتے تھے تو انہوں نے اس نے ان کو سبق سکھانے کے لئے ایک لکڑیوں کو گتھر منگوایا اور ایک ایک لکڑی توڑنے کو کہا سب نے ایک ایک لکڑی بڑے آسانی سے توڑ دی پورا گتھر دے کر کہا کہ آپ توڑو تو کوئی نہیں توڑ پایا اس نے اپنے بچوں کو نصیحت کی کہ دیکھو ایک ہو کر رہو گے تمہیں کوئی توڑ نہیں سکتا تمہیں کوئی بگاڑ نہیں سکتا تمہارے خلاف کوئی سازشیں نہیں رشت سکتا یہ بچوں کو سبق سکھایا جاتا ہے بچے بھی یہ بات جانتے ہیں لیکن یہ بات نہ جانے کیوں ہمارے ذہنوں سے نکل جاتی ہے ہم اگر دیوبندی ہیں تو بریلوی سے نفرت بریلوی ہیں تو دیوبندی سے نفرت فرقوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں ہماری صفوں میں بڑے بڑے گہرے پھاٹ ہو چکے ہیں بڑی بڑی کھائیاں نفرتوں کی ہو چکی ہیں جس کا فائدہ غیروں کو خوب مل رہا ہے کئی بار ایسا ہوا ہے کہ غیروں نے مجھ سے خود کہا ہے ہمارے غیر مسلم بھائیوں نے کہ کیا کریں کہ کچھ کام تو ہمیں مجبوری میں کرنا پڑتے ہیں آپ ہی لوگوں میں سے کچھ لوگ آتے ہیں اور ہمیں ایسا کام کرنے کے لیے مجبور کرتے ہیں اور پورے ڈاکومنٹیشن کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں ہم کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں آپ ہی لوگوں میں اتفاق نہیں ہے آپ ہی لوگوں میں اتحاد نہیں ہے آپ لوگوں کے بیچ خود پھوٹ ہے تو ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں زہر کی طرح ہے یہ ہمارے اتحاد اور اتفاق میں کینسر کی طرح ہے اسی لئے میں آپ لوگوں سے بس اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں ہاتھ جوڑ کر کہ خدا کے لئے کسی بھی دینی جماعت سے نفرت نہ کریں چاہے وہ تبلیغی جماعت ہو چاہے وہ جماعت اسلامی ہو چاہے وہ سنی دعوت اسلامی ہو کوئی اسی بھی جماعت جو اللہ اور اللہ کے رسول کا کام کر رہی ہے خدا کے لئے کسی کے خلاف بھی سازش نہ کریں کیونکہ اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے کام کرنے والوں کے خلاف سازشیں کرو گے یقین مانو دنیا میں برباد ہو کر رہو گے دنیا میں ہلاکت اور بربادی ہے ایسے لوگوں کے لئے جو سازشیں رچتے ہیں اور پھر وہ سازشیں دین کا کام کرنے والوں کے لئے ہوں بہت افسوس میں تھے تبلیغی جماعت والے بہت افسوس میں تھے آپ اندازہ کرو کہ مہینوں سے ایک پلاننگ ہوتی ہے خرچہ تیار کیا جاتا ہے بجٹ تیار کیا جاتا ہے پورا پروگرام تیار ہو گیا پھر اس کے بعد اس پر اسٹے لگوایا گیا اس کے اوپر کارروائی کی گئی بہت تکلیف پہنچی ہے یہ دل کی آہیں جو ہیں نا وہ ایسے لوگوں کو برباد کر دیں گی جو خود مسلمانوں کی جماعتوں کے خلاف سازشیں رچتے ہیں تو یہ بڑا درد بڑا واقعہ تھا کچھ واقعے سنا کر میری بس آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ اتحاد اور اتفاق پیدا کرو کسی بھی گروپ سے وہ مسلمان ہے کیا غیر مسلم اللہ کے نبی کا تو ارشاد ہے غیر مسلم سے بھی نفرت مت کرو کسی سے نفرت مت کرو یہ نفرتیں ہماری کامیابی میں بہت بڑی رکاوٹ ہیں یہ نفرتیں ہمارے لیے بہت بڑا کینسر اور زہر ہیں میرے عزیز بھائیوں یہ کچھ دل کی بات ہے تھی جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ